بھائی مارک اٹھائی کرتے ہیں ہماری قوم میں لوگ اور جھگڑا کر کے پھر سلو کے لئے قرآن ہاتھ پہ لے جا کے کہتے ہیں چلو سلو کر تو اس نیت سے کسی پہ ظلم کرنا تو جائز نہیں ہے بھائی جان دیکھو وہاں کے علماء کی ذمہ داری ہے پہلی بات تو یہ کہ جرگے کا ذمہ دار عالم کو بنانا چاہیے کوئٹہ میں تو بہت علماء ہیں بڑے بڑے علماء ہیں کسی عالم کو بنایا جائے اور اس عالم پابند کرے گے کہ میں شریعت کے مطابق فیصلہ کروں گا تو عالم کو شریعت نے یہ آپشن دیا ہے کہ وہ یوں کہہ سکتا ہے بھائی تم دونوں اگر سلو پہ آتے ہو تو میں سلو والا فیصلہ کرتا ہوں اور اگر انتقام ہی لینا ہے تو شریعت میں یہ انتقام لے سکتے ہو جیسے کوئی قتل کر دیا کسی نے زید اور زید نے بکر کو قتل کر دیا تو اب جرگہ ایسے ہوگا کہ عالم زید سے کہے گا بکر کے وارثوں سے کہے گا بھائی زید نے تمہیں قتل کیا ہے تو اگر تم کہتے ہو کہ زید سے قساس ہی لینا ہے قتل ہی بنتا ہے تو زید پکڑ کے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے لیکن ترغیب ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ معاف کر دو اور معافی کے اتنے پیسے لے لو اس میں زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ تیرے باپ کو بھی معاف کرنا پڑے گا یہ قرآن ہاتھ میں رکھ اور معاف یہ نہیں ہے قرآن کے الفاظ ہیں ہم نے مقتول کے وارثوں کو قدرت دی ہے کہ وہ قادل سے قساس لے سکتے ہیں اس پہ زبردستی نہیں کیسے سکتے آپ معافی میں ترغیب دی جا سکتی ہے وہ دینی چاہیے تو کوئی بھی عالم جرگے کا ذمہ دار بنے وہ فیصلے ایسے ہی کرے بھئی اس میں بدلہ لینا چاہتے ہو تو یہ بدلہ ہے تمہارا معاف کرو گے تو فہو اکفارت اللہ قرآن کہتے ہیں اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا تو معاف کرنے کی ترغیب دے اس خواہتیں سنائے جبر نہیں کہ بس قرآن ہاتھ میں رکھا معاف نہیں معاف نہ کرے تو گناہ نہیں ہے قرآن کے الفاظ ہیں وَجَزَاُوا سَيْهِئَتِن سَيْهِئَتُمْ مِسْلُوحَ کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا چتنا کیا اتنا تم بھی کرسے